بلکل یہ جو انڈیا کا لداخ ہے نا اس کی طرح کا جو ہے نا یہ ایک وائی پیش کر رہا ہے اور کیا ویو آیا ہے دیکھیں پہاڑ کے اوپر بادل یہ ہم پہنچ گئے انتہائی خطرناک جگہ پہ یہ تتہ پانی اور یہاں پہ بہت زیادہ لینڈ سلائیڈز ہوتے ہیں پہاڑ کا ٹیکچر دیکھیں ہوئے ہوئے کیا خوبصورت یار پہاڑ ہے یہ پتہ نہیں ان کا کیا پلین ہے یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں ابھی کہیں پہ رکیں گے تو پتہ چلے گا وہ سامنے جو ہے رکھا پیوٹی بہت ہی پیارا نظارہ جو ہے وہ دکھ رہا ہے بادلوں میں کل کل چھپا ہوا اور اس سائیڈ پہ یہ گر گئتے ہیں اور یہ دریا بیٹھ موسیقی 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 ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ہماری یہاں پہ ہم نے سٹے کیا ترات کو اسے تل بہت زیادہ بارش کی صبح بارش ہوئی ہے لیکن یہ زیادہ بارش نہیں تھی کم بارش تھی تو ابھی ہم ریڈی ہو رہے ہیں اپنے جرمی کو دوبارہ کنپنیل کرنے کے لیے تو صاحب نے لینا بابو سرطہ پر اور اس کی دعون میں ہم نے یہ روم لیا ہوگا تھا تو ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں آگے کیا حالات ہوتے ہیں صبح صویرے کا ٹائم ہے بارش ہوئی ہے اور یہاں پہ سارا رستہ جائیں اور قیلہ ہے تو ہم تھوڑے احتیاط سے جائیں گے انشاءاللہ جو ہی ہم بابو سر سے تھوڑا سا آگے آئے ہیں یہاں پہ تو بالکل بارش ہی نہیں ہوئی رات کو وہاں پہ اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ وہ جو نالے تھے وہ بالکل بے رہتے بھرک بھرکے اور یہاں پہ تو کوئی آثار ہی نہیں ہے بارش کے یہ ہم تھوڑا نیچے آگے ہیں اور یہاں پہ یار دیکھیں پہاڑ کتنے خوبصورت جہنہ ایک منظر پیش کر رہے ہیں بلے کہ اس پہ کوئی گرینری نہیں ہے بڑے بڑے درخت نہیں ہے لیکن ان پہاڑوں کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے ان کی ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے یہ تقریبا ہم زیرو پوائنٹ تک پہنچ گئے ہیں اور یہ زیرو پوائنٹ ہے اس سے جوہنا ایک طرف پہ آپ جاتے ہو چلاس والی سائٹس پہ دوسرے طرف جوہنا گلگت کو رستا جاتا ہے تو سٹریٹ جو رستا ہے وہ گلگت کو ہی جاتا ہے اور جو لفٹ والا رستا ہے وہ چلاس کو جاتا ہے ہم ناشتے کے تلاش میں ہیں کہ کہیں پہ ہمیں ناشتہ ملے ہمارے لفٹ پہ جو ہے انتہائی خوبصورت دریہ بہر ہے یہ ہمیں ایک سپورٹ ملا ہے یہاں پہ یہ سارا ڈیزرٹ ہے تو میرا دوست کہہ رہا ہے کہ چلو ادھر جاتے ہیں توڑی جو ہے نہ دریفٹنگ شفٹنگ کرتے ہیں تو دریفٹنگ تو ہم کریں نہیں سکتے کیونکہ ہمارے باست لکج وغیرہ ہے اور اس کو کھول کے اگر ہم کریں گے تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ ڈیزرٹ ٹائپ ہے اور یار آپ دیکھیں پہاڑ دیکھیں یہ آسمان دیکھیں بادل بہت خوبصورت یار یہ کرسٹل کلیر جو ہے نا انگوارمنٹ ہے بلکل یہ جو انڈیا کا لداخ ہے نا اس کی طرح کا جو ہے نا یہ ایک وائپ پیش کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہے نا تھوڑے بائیک وغیرہ بھگائے ایک دو دبا میں گرا بھی ہوں کیونکہ میرے پاس سامان تھا تو ابھی ہم نے دوبارہ اپنی جرنی جو ہے نا اس کو دوبارہ ہم نے کنٹینیو رکھا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں بیچ میں کہیں کہیں پہ جو ہے نا روڈ سراب ہو جاتا ہے لیکن آلموسٹ روڈ جو ہے نا وہ اچھی ہے اور ٹھیک ہے آپ جب گل گل جاتے ہیں نا تو اس میں سب سے زیادہ جو آتا ہے نا وہ اس روڈ پہ رائٹ گاتا ہے کیونکہ روڈ کارپٹ روڈ ہے اور بہت ہی مزا آتا ہے یا یہ دیکھیں یا کتنے خوبصورت جو ہے نا گرین قسم کے جو ہے نا میرے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے نا درخت ہے سامنے ایک بہت ہی پیارا پہاڑ یہ کچھ بائیکرز آئے ہیں پوری ایک گروپ ہے اور ہم تو دو ہی بندے ہیں لیکن یہ پورا ایک گروپ جو ہے نا پیچھے کی طرف سے آئے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں کہ بھئی گوڈ آپ لوگ بھی نکلے اور ہم بھی نکلے ہیں یہ دیکھیں بھئی کتنے سپیڈ سے جا رہے ہیں لوگ یہاں سے ہم ایلین کے کافلے میں میرے خیال سے شریک ہو گئے ہیں لگتا ہے پیچھے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں اور یہ اتنے سارے بائیکز ایک ساتھ دیکھیں یا کتنا مظاہر ہے یہ لگتا ہے کسی بائیکرز کا گروپ ہے پتہ نہیں پنجاب سے آئے ہیں کس جگہ سے آئے ہیں ابھی کہیں پر رکھ کے جو ہے نا پتہ چلے یا پہاڑ کا ٹیکسچر دیکھے ہوئے ہوئے کیا خوبصورت یا پہاڑ ہے یہ سارے لینڈ سلائڈنگ والے ہیں لیکن کی لک بہت پیاری ہے یا ہم سٹل جو ہے نا ان کے کافلے میں جا رہے ہیں ان لوگوں نے جو نا فل جو ہے نا تیاری کی ہوئی ہے پتہ نہیں ان کا کیا پلان ہے یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں ابھی کہیں پہ رکیں گے تو پتہ چلے گا ہوئے 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 پورے لائن میں جا رہے ہیں بھائی یہاں پہ یار تھوڑی سپیڈ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا بائیک جو ہے نا وہ بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے یہ لوگ تو کب سے جو ہے نا بھگائے جا رہے ہیں ابھی تھوڑا دیکھتے ہیں یہ لگتا ہے ان کا جو ہے نا بادشاہ جا رہا ہے جو ٹیم لیڈر ہوتا ہے وہ میرے خیال سے جا رہا ہے آگے یہ بھائی اس کو بھی کراس کر دیا یہ ہم پہنچ گئے انتہائی خطرناک جگہ پہ یہ تتہ پانی اور یہاں پہ بہت زیادہ لینڈ سلائیڈز ہوتے ہیں اور یہ انتہائی خطرناک بھی ہے یار کیا ویو آئے دیکھے پہاڑ کے اوپر بادل جی تو ابھی ہم جگلوٹ بہن گئے ہیں اور یہاں جگلوٹ پہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہاں پہ ہم ناشتہ کریں اور ناشتہ کرنے سے بعد اپنی جنگی ہے وہ ہم کٹنیو رکھیں گے اور یہ جسے دیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا خوبصورت نظاریں بادل پہ چھائے ہوئے ہیں اور بہت ہی مزے کا جائنہ ان باربٹ پہ ہوا ہے میرے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں اب باتیں بلکل زمین کی طرف جائنہ آئے ہوئے ہیں اتنے لو لیول پہ آئے ہیں کتنا مزہ آ رہے ہیں ان کو دیکھ کے آئے ہیں یہ جگلوٹ والی سائٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہیں پہ ہمیں کوئی ناشتے کیلئے اسپارٹ مل جائیں آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم گلگت تک چلے جائیں پھر گلگت سے ہم دیکھیں گے نلتر ویلی کی طرف جائنہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے لیکن ابھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم گلگت تک پہنچ جائیں یہ اس میں ایک پیچ آئے ہیں بلکل سٹریٹ روڈ ہے جس پہ بائک بگانے کا اپنا ہی مزار ہے یہ بیچ میں کچھ ٹینلز آئے ہیں یہ آپ کو پروٹیک کرتے ہیں لینڈ سلائڈنگ سے کیونکہ یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے تقریبا تقریبا ہم جو ہے نا گلگت کے مضافات تک پہنچ گئے ہیں اور ابھی تھوڑا ہی رستہ باقی ہے لو جی ہم پہنچ گئے ہیں گلگت ہم جو ہے گلگت بازار والی سائٹ پہ نہیں جائیں گے ہم جائیں گے بائی پاس والے روڈ سے کیونکہ ہم نے نلتر ویلی نکلنا ہے یہ تو سامنے آپ کو گلگت نظر آ رہا ہے یہ ہے گلگت کا بائی پاس ہم بائی پاس پیچھ بھی جا رہے ہیں کیونکہ ہم نلتر ویلی جا رہے ہیں تو یہ جو رسہ یہ ہندہ کو بھی جاتا ہے اور باقی جو جگہیں یہاں مطلب گلگت جو ہے وہ بائی پاس ہو جاتا ہے تو آپ رشو ورین کیزوں سے بچ جاتا ہے تھوڑی دیر یہاں پہ رکیں گے تھوڑا انجوائی کرتے ہیں یا دیکھیں کیا مناظر ہے سامنے وہ رکا پوشی جو ہے نا بادلوں میں چھوپی وہ سامنے جو ہے رکا پوشی ہے بہت ہی پیارا نظارہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے بادلوں میں بلکل چھپا ہوا اور اس سائیڈ پہ یہ گلگت ہے اور یہ دریا بے رہا ہے بچ میں سے بچ میں سے